بجلی کے بل کم ہوں گے یا نہیں حکومت دو روز میں بھی فیصلہ نہ کروائی نگران وزیر آزم کی زیر سدارت دوسرا اجلاس بے نتیجہ ختم فیصلہ آج وفاقی کا بھی نہ کرے گی بجلی کا حکومت کا بجلی سارفین کو فوری ریلیف دینے کا پلان تین سو یونٹ تک سارفین کو سلیب بینفٹ دینے کا امکان بھاری بلوں کو تین ایک ساتھ میں وصول کرنے کی بھی تجویز سلیب بینفٹ چھے ماہ کی ریڈنگ پر دیا جائے گا بلوں کا کچھ حصہ موسم سرما میں بقای اجات کی صورت میں لینے کی بھی تجویز بجلی کی تقصیر کار کمپیوں کے ٹیکسز میں کمی کا امکان ہے بجلی بلوں میں اضافتے کی خلاف عوام سراپا احتجاج راولپنڈی میں آئسکو کے دفتر کے گراؤ وابطہ ملازمین اور افسران دفاتر میں محصول گجرانوالا میں لوگوں کا پارہ ہائی اکارہ پاک پتن چیچا وطنی کوٹ رادا کشن میں احتجاج بہاول نگر میں بھی تاجروں شہریوں اور سیاسی کارکنوں کا مظاہرہ حکومت کے خلاف نارے بازی تاجروں کا بل نہ دینے کا اعلان لودھران راجنپور میں بھی عوام کا میٹر گھوم گیا کمالیا میں بجلی بلوں کے خلاف عوام کی ریلی بجلی کے بل پھار دیئے حافظ آباد میں شہریوں کا مظاہرہ دنیا میں بجلی بلوں میں بے جان ٹیکسوں کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے گوزرا میں شہریوں نے موٹروے بند کر دی پشاور بڑھ گرام مردان مان سہرہ سوابی سمیت خیبر پخترخان میں بھی مظاہرے کراچی والوں کا بھی زائد بل آنے پر پارہ ہائی ٹیمبر مارکیٹ میں تاجروں کا احتجاج ایمکی ایم رہنماؤں کی شرکت رعوف صدیقی کا کہنا ہے کہ ایمکی ایم کے الیکٹرک کے خلاف ہر احتجاج میں شریک ہوگی تاجر رہنما شرجیل گوپلانی نے کہا کہ بجلی کے معاملے پر چیف جسٹس کو از خود نوٹس لینا چاہیے جماعت اسلامی کا بھی صدر کوپریٹیو مارکٹ میں مظاہرہ احتجاجی ریلی میں خواتین اور بچوں کی بھی شرکت حافظ نئیم الرحمن کا کہنا ہے کہ اب آم مزید ظلم برداشت نہیں کریں گے جماعت اسلامی کا دو ستمبر کو ملک گیر احتجاج کا اعلان اور وچیف کی معیشت کی بہالی کے لیے نگران حکومت کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کہتے ہیں پاک پوجھ ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزر کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی نگران حضریعظم کی زیر صدارہ سپیشل انویسمنٹ فیلیٹیشن کانکل کی ایپیکس کمیٹی کا اجراس آرمی چیف چاروں وزرائعالہ اور نگران وفاقی وزرائع کی شرکت ایپیکس کمیٹی کا ایس ای ایف سی کے اقدامات پر اعتماد کا اظہار شرکہ کی سرمایہ کاری کے لیے سابق حکومت کے منظور کردہ منصوبوں کی توسیق نگران حضریعظم نے ایس ای ای ایف سی ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے اہم سنگے میل قرار دے دیا چیرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا موتل ہوگی یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ آج گیارہ بجے فیصلہ سنائے گا الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پربیز نے دلائل مکمل کر لیے پبلک پروسیکیوٹر کو بھی نوٹس جاری کرنے کی صدا لطیف خوصہ نے کہا کہ میں ان دلائل میں کچھ شامل نہیں کرنا چاہوں گا چیف جسٹس نے کہا کہ آپ صرف حکومت کو نوٹس جاری کرنے سے مطالق تھوڑی معاونت کر دیں لطیف خوصہ نے کہا کہ کر دیں نوٹس کوئی مسئلہ نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں الیکشن کمیشن کے وکیل راہوالگانڈی کی اس کا حوالہ دیتے رہے کہا کہ راہوالگانڈی کی قضاء موتلی کی درخواست بھی خارج کر دی گئی چیرمن پی ٹی آئی کی جیل میں چکن اور مٹن سے توازو دیسی کھی میں پکایا گوشت فراہم کیا جاتا ہے ناشتے میں بریٹ آملیٹ دہی اور جائے لنج میں دینر موسمی پھل بھی فراہم کیا جاتے ہیں بیٹر کلاس سہولیات فراہم اٹرنی جنرل نے ریپورٹ چیف جسٹیس عمرتہ بندیال کے چیمبر میں جمع کرا دی ریپورٹ کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی کو جیل مینول رولز اور قانون کے مطابق تمام سہولیات دی گئی چیرمن پی ٹی آئی ملک کے تاہیات حکمران اور بادشاہ بننا چاہتے تھے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے صدر پر ویس کا ٹک نے چیرمن پی ٹی آئی کو فراہم قرار دے دیا مان سہرہ میں جلسے سے خطاب میں بولے کہ چیرمن پی ٹی آئی کہتے تھے کہ جس کا دل کرے چلا جائے مجھے کوئی فکر نہیں ہماری مرکز اور صوبے میں حکومت رہی لیکن افسوس ہم نے یا پاکستان نہ بنا سکے تحریک انصاف نے ساڑھے تین سال ملک کے لیے کچھ نہیں کیا ان کی کام کرنے کی نیت ہی نہیں تھی قیبر فخت انخواہ حکومت میری ذاتی کابشتے بنی چیرمن پی ٹی آئی کا کوئی کردار نہیں تھا چیرمن پی ٹی آئی نے میرے ساتھ کئی وعدے کیے لیکن مکر گئے پاکستان کا فخر ارشد ندیم وطن واپس پہنچ گئے قومی ہیرو کا لاہور ائرپورٹ پر شاندار استقبال پھولوں کے پتیان چھاور مداہوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنڈے ڈالے ارشد ندیم نے سپورٹ کرنے پر پوری قوم کا شکریہ آدھا کیا کہتے ہیں بین القومی سطح کی سہولیات دی جائیں تو بہتر پرفارم کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے مکمل فٹ ہوں ایشن گیمز کی بھرپور تیاری کروں گا پنجاب کے نگران وزیر اکھیر بہاب ریاض قومی ہیرو کے استقبال کے لیے نہ پہنچ سکے ارشد ندیم نے ورڈ ایتھلیٹکس چیمپینشپ کے جیولن تھرو کے مقابلے سلور میڈل اپنے ناکھ دیا چوگر ماب کیا بے لگام چینی کی قیمت پھر بڑھا دی گئی ہول سیرک مارکیٹ میں قیمت 600 روپے کلو سے بڑھا کر 162 روپے کلو کر دی گئی عام مارکیٹ میں چینی 170 سے 172 روپے فی کلو میں فروغ ادھر کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا چینی کی برامت پر پابندی لگانے کا فیصلہ نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت اجلاس ہوا سابق حکومت کا چینی کا منظور شدہ برامتی کوٹا منصوب ذرائع کے مطابق چینی کی برامت پر پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ ملک میں بڑھتے ریٹ کی وجہ سے کیا گیا وزارت نیشنل فورڈ سیکیورٹی کی سمری پر ای سی سی میں غور کیا گیا ای سی سی نے جون میں 32,000 میٹرک ٹن چینی برامت کرنے کی منظوری تھی سانے جڑا مالا کی تانے بانے دشمن ملکی خفیہ ایجنسی سے ملتے ہیں مسلمانوں کو مسیحی برادری سے لڑانے کی سازش کی گئی سانے جڑا مالا میں ملوث تین مرکزی ملتموں کو گرفتار کر لیا آئی جی پنجاب کی نیوز بریفنگ کہتے ہیں کچھ شر پسندوں نے قانون ہاتھ میں لیا گھروں اور عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا نیٹ پرک توڑا اب ایسے واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے جو لوگ دشمن کا آلائے کار بنے انہیں کیفرے کردار تک پہنچائیں گے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ قانون ہاتھ میں نہ لیں متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے یقین دلاتے ہیں اب ایسے واقعات نہیں ہوں گے سائفر تحقیقات کیس میں شاہ محمود قریشی کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور اور اوفیشل سیکرٹ ایک عدالت نے ایف آئیے کی تحویر میں دے دیا عدالت نے ریمانکس دیئے کہ کیس میں پیشرف نہ ہوئی تو مزید جسمانی ریمان نہیں دیا جائے گا عدالت کے باہر غیر عسمی گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا نائنصافی قانون کی حق تلفی کی جا رہی ہے ایف آئیے کوئی ثبوت نہیں دے سکی میرے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے میں نے تفتیش میں پورا تعبن کیا اپنی جگہ قائم عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت ایمکی ایم کے وفد کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات نئے حلقہ بندیوں کے تحت انتخابات کی حمایت کر دی فاروق ستار نے کہا پہلے حلقہ بندیاں اور پھر انتخابات کرا جائیں جماعت اسلامی کا وفد بھی چیف الیکشن کمیشنر سے ملا جماعت اسلامی کی انتخابات میں تاخیر کی مخالفت امیر العظیم نے کہا کہ ہم نے واضح طور پر بتا دیا کہ الیکشن نبے دن سے آگے نہیں جانے چاہیے پھپس فاتھی کا وفد بھی آج الیکشن کمیشنر جائے گا لکی مروت میں پولیس موبائل پر نامعلوم افراد کا حملہ فائرنگ سے دو اہلکار شہید تین زخمی ہو گئے شہید اہلکاروں کی بشیر خان اور سیف علی خان کے نام سے شناف کی گئی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پولیس موبائل معمول کے گشت پر تھی کہ حملہ ہو گیا پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ملزمان کی تلاش شروع لاہور کے علاقے اسلامپورہ میں برکہ پوشٹ ڈاکوں کی واردات کی کوشش دکاندار اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ ایک ڈاکو حراق زخمی دکاندار کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے فرار ڈاکوں کی تلاش شروع کر دی دریائے ستلج میں سلاف سے تباہ کاریاں بہاولپور میں بند ٹوٹنے سے قریبی دیہات زیرے آپ کوٹلا میں تباہی دریائے بیلٹ کے قریبی دیہات پانی کی زد میں پی ڈی ایم اے کے مطابق چار سو ایسی دیہات کو شدید نقصان پہنچا نو سو ستر افراد کو ریسکیو کر لیا گیا بہاول نگر کے ایک سو پچپن کسور کے ترانوے ویہاڑی کے ستھتر اوکاڑا کے چھتر بہاولپور کے سنتالیس دیہات زیرے آب آگئے سلاف کی مونیٹرنگ کی جا رہی ہے ادھر مونسون کے نئے سپیل کے مختلف چہروں میں بارش نشبے علاقے زیرے آب محکمہ موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹے میں مزید بارش کی پیش گوئی کر دی موسیقی